اچھا سر آپ اہم ایشو پہ آتے ہیں جس کے لیے آج آپ کو زحمت بھی دیتی ہے آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ بڑی نہ صرف دلچسپ بھی ہوتی ہے بلکہ معلوماتی بھی ہوتی ہے سر ابھی کچھ دن پہلے ایک صافی حسد تور تھے ان پہ کچھ عملہ ہوا اور اس کی جواب میں صافیوں نے تجاج کی اور خاص طور پہ حامد میر صاحب نے بہت سخت ریمارکس دیئے اور وہ ساری دنیا میں شہ سرخیوں کی صورت میں اخبارات میں شہے ہوئے شہ سرخیوں کی صورت میں ٹی وی چینلز پر چلے آپ کا کیا کہنا ہے میں اتنی بات کہوں گا کیونکہ افغانستان کا میرے ایک سفر تھا تو میں اس زمانے میں کرزہی صاحب تھے میں ان کا مہمان تھا تو جب جہاز میں میں گیا تو محترم جن کا نام آپ نے رہے وہ بھی تشریف فرماتے موجود تھے میں وہاں شہیٹرن ہوتل میں ٹھائرہ ہوا تھا تو ان کی میں نے وہاں جو سرگرمیاں دیکھی نا خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے وہ کیا تھی سر ذرا تھوڑا بتا دیں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکٹیوٹیز ان کی کار کرد گیا اور ان کا پہوش اس کے اوپر بہت پہلے ہی بہت کچھ اقدامات ہو جانے چاہیے دیں ہمارے محب بیوطن ناصر نے ہمارے اپنے جو ادارے ہیں جو اس ملک کے استحقام کے لیے موجود ہیں انہوں نے قدم بڑی دیر سے اٹھایا ہے انہوں نے تو ابھی سار کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ تو ہم ویسے بات کر رہے ہیں نہیں مثلا یہ ہے کہ جیو ٹیلیویزن کے بارے میں میں کہہ دیتا ہوں جیو ٹی وی پہ جو ادارے ہیں ان میں سے کسی نے ان پہ پر بندی نہیں لگائی ان کے اپنے چینل نے خود سے یہ فیصلہ کی ہے جس چینل میں وہ تھے اس چینل والوں نے ان کے ان منفی سرکلیوں کو دیکھ کر ان کو ملازمہ سے فارے کر دی میں انہی کتاب اشارہ کر رہا ہوں لیکن یہ کام ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے جو بات میں کہہ رہا ہوں میرا حال میں میرا سفر ہوا تھا دو ہزار چودہ یا پندرہ میں دو ہزار چودہ اور پندرہ سے لے کے اب تک میں ان کے کسی پروگرام میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں ایک تو اردو عدب کے حوالے سے ان کی گفتگو سے میں کبھی متاثر نہیں رہا یعنی جتنے بھی وہ جملے بولتے ہیں میں خالب کوئی جملہ ایسا نہیں ہوتا جس کو میں کہوں کہ بڑا مثالی حالکہ کئی ایکر سہوان ہیں اور خواتین و عزرات ہیں جن کی گفتگو سے میں بہت متاثر ہوں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے ایک تو میں ان کی بول سے اور ان کی گفتگو سے اور اردو عدب کے حوالے سے ان کی جملوں کی روانی سے کبھی میں متاثر نہیں رہا دوسرا میں اس دن سے ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود ان کی زبان اور ان کی ہر طرح کا تجزیہ کبھی بھی میرے ملک کے استحقام کے لیے مفید نہیں ہے آگے کیا ہے چونکہ میں منفی بات نہیں کرتا تو بہرحال جو قدم اٹھائے گیا ہے وہ تاخیر سے اٹھائے گیا ہے اگر اس سے پہلے اٹھا دیا جاتا اور میں تمام اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ خدا رہا وہ اس معاملے میں اپنے اس ادارے کے ساتھ تعامل کریں جس ادارے نے ان کو فارق کی ہے اور تعامل یوں کریں کہ ان کی تمام سرگرمیوں یعنی ماضی کو بھی دیکھیں اور حال کو بھی دیکھیں اور مستقبل کو صحیح معنی میں آنکھیں کھول کر دیکھیں پتہ چلے گا کہ میر صاحب کی اب تک سرگرمیاں قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک ان کے آباؤ اجداد کے حوالے سے اور خود ان کے اپنے کردار سے استقام پاکستان کے حوالے سے یعنی آپ کے خیال میں وہ محبے وطن نہیں ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی سرگرمیاں ان کا تجزیہ ان کی گفتگو ان کا بول ان کا قول ان کا کردار کبھی بھی ایسا قابل قدر نہیں جس کے بارے میں میں کہوں کہ وہ کوئی استقام پاکستان کے لیے مصبت کردار ادا کر چکے ہیں یا اندہ کریں گے اجسر خالد خالدہ صاحب کو آپ جانتے ہیں ہاں ہاں بلکہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب میں صدام حسین کی دعوت پر جایا کرتا تھا پھر شاہ جو فاد ہے ان کی دعوت پر جایا کرتا تھا تو میرے تو ماشاءاللہ بڑی ان کے ساتھ سفر جہازوں کے اندر بھی گھومنے میں بھی پھرنے میں بھی لیکن ہم چونکہ مصبت لوگ ہیں ان کے بیٹے الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے باپ کے کوئی قتل کرانے میں شہید کرانے میں حامد میر کہا تھا آپ اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں یا آپ کا خیال کیا ہے نہیں میں دونوں کو ایک علیہ دلد حیثیت سے جانتا ہوں ٹھیک ہے خالد خاجہ کو بھائی حرحال اس حوالے سے بھی دیکھتا ہوں ان کے بریف کیسوں کے رنگ بھی بتا سکتا ہوں بریف کیسوں میں جو کچھ موجود ہوتا تھا وہ میری نگاہ کے سامنے وہ مثلا کیا کہا تھا بہرحال اب چونکہ وہ مرہوم ہو گئے ہیں تو بہرحال اپنی خاص قسم کی اپنے چہرے کی جو ان کے تھی شان اس کے مطابق اپنے گناہ ایک مبیت وطن تو ضرور تھے نا وہ پاکستان کے لیے بہرحال جو بھی تھے بہرحال جو بھی تھے میں جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرات فرمائے چلیے بہت شکریہ آپ کا اور مفتی صاحب سے دل تو جاتا ہے کہ ان سے گفتگو کرتے رہیں ان سے سوالات کرتے رہیں اور یہی ہوئی چوکے چکے مارتے رہیں لیکن چونکہ وقت آڑے آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی تشنگی رہ بھی جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے تاکہ پھر ہم ان کو پکڑیں اور پھر ان سے گفتگو کریں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیے جائے گا پاکستان زندہ بات